اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بینگن بکورہ سالن جو بہت ہی لذیذ اور مزیقہ بنتا ہے آلوز کے ساتھ ملائیں گے تو میری ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے پٹنے کو پرس کریں آئیے ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم یہاں سے اس کے جو ڈنڈی ہیں وہ نہیں ہوتا رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو جو ایسے جو ہم لمبے لمبے سے کٹیں گے یہ بہلے چیز ساتھ ہی رہے گی آلو بھی ایسے لمبے لمبے بینگن کی طرح ہی کٹیں گے پہلے یہاں سے کریں جیسے جپس والے ہوتے ہیں ایسے کٹیں گے اس کا سالم بہت ہی مسئل کا بنتا ہے آپ ٹرائے کریں آلو بینگن ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم یہ بیسن تیار کریں گے دو چمچ بیسن ڈالیں گے یہ بڑے چمچ ہے دو سے تھوڑا سکر ڈالیں گے اور اس میں ایک چمچ میں دے گڑا دیں گے اس پر کرسپی بنیں گے اس سے بہت کرسپی بنتے بہت اچھے بنتے ہیں اب اس میں مسائلے ڈالیں گے آدھا چمچ یہ کھوٹی مرچ سرک مرچ اور اس میں زائقہ جتنا نمک آپ کو ضرورت ہوتا نمک ڈالیں گے خوشک دنیا ڈالیں گے اور پیسا ہوا مسائلہ ڈالیں گے تھوڑی سی یہ سبسمس بری بری کٹی یہ ڈالیں گے تھوڑا اس میں یہ لسن ڈالیں گے اور یہ بری بری کٹی ہوئی پیاس اب اس کو اچھے سی مکس کریں گے اسے ویل پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ڈالنا ہے زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہے اب ہم پین میں ڈالیں گے اور چلے پر رکھیں گے اس کو تل لیں گے یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم چلے پر گی رکھتے ہیں میڈیم فلیم پر گرم ہونے دیں گے اس کو گرم ہونے کے بعد پھر اس میں ڈالیں گے گی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ بینگا ہمارا گرم ہونے کے بعد پھر اس میں ڈالیں گے ہمارا گرم ہونے کے بعد پھر اس میں ڈالیں گے ہمارا گرم ہونے کے بعد پھر اس میں ڈالیں گے ہمارا گرم ہونے کے بعد پھر اس میں ڈالیں گے یہ گھر میں ٹرائی کر کے دیکھیں کتنے مزیکیں بنتی ہیں یہ میں گھر میں بناتی ہوں سب بہت پسند کرتے اس کو اس کا سالن اتنا مزیکہ بانتا ہے یہ تو ایسے بھی کیچپ کے ساتھ کھائے جاتے ہیں کیچپ کے ساتھ کھانے ہو تو کھانے ہو تو آپ کی مرضی یہ اندر سے بھی اچھی طرح پک جائیں گے یہ بہت جلدی اس کا سالن بکت جلدی بنتا ہے یہ بہت نرم سے ہوتے ہیں جیسے ہی لوگ بنتی ہیں بیسی بھی بنتی ہیں جلدی یدین کا سالن بن جاتا ہے یہ جیار ہو گیا اس کو نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بینگر ہمارے سارے تیار ہو چکے ہیں اب اس میں آلو ڈالیں گے آلو دیسے نہیں لکھائیں گے ویسی ہلکا سا اس کو اس میں گیر میں ڈالیں گے ہلکا سا اس کو براؤن کریں گے براؤن تو نہیں ہوگا جیسے چپس بناتے ہیں ویسی ہلکا سا اس کو اس میں ڈال کے نکال لیں گے گال جائیں گے وہ بھی جلدی پھر مسالہ بنائیں گے دیکھو کتنی اچھی لوگ کا یہ ہے اس کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ سب کو کھانا نصیب کریں اچھے اچھے کھانے کے اچھے اچھے مہنگی چیزیں ہوں گے کہ مزار چلانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی گھر میں ہی ایسے ٹرائ کریں وہ خود مزے کے بنیں گے ایسے بھی مہمانہ ایسے بھی بنا کے دے سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ نائن ڈیش اب اس میں آلو ڈالیں گے آلو کو ہلکا سا اس میں گلائیں گے اور نکال لیں گے اب آلو بھی نکال لیں گے بس اتنا چیز کو سیکھ لگا میں تھا یہ جمدی سے اس کے ساتھ یہ انسالے میں گونیں گے اور بس ٹھلن پیاس گونیں گے اب ہم مسالہ پیار کریں گے پیاس کے پیار 중 اکچیزیں پیاز گرون کریں گے بعد اکران کریں گے گرون کریں گے جب اس میں لسن دالیں گے گرون کریں گے ساک کم ہوشیے پیائی مکہ کھو کھان کریں گے کہ میرے 24." اللہ پیسٹ میں لسن ڈالیں گے اس کو دھونیں گے اس کو دھونیں گے اس کے بعد نمک میں پھولیں گے اب اس میں ڈالیں گے مرچ نمک اور اکشک دھنیا پہلے دھالیں گے بے سن میں کام ہی ڈالیں گے ضرورت کا مطابق ڈالیں اس میں پھشک دھنیاں دھلیں گے اب ہندی پورڈر دھالیں گے ہندی پورڈر دھالیں گے ہندی پورڈر دھالیں گے مسائلیں بتاتے ہیں ٹی سپون، ٹی بل سپون، ایسی ہی بتاتے ہیں آپ اپنی مرسی کے مطابق ڈالیں کیونکہ زیادہ مرس مسائلیں تضاویت بھی کرتے ہیں میں تو اپنے حساب سے ہی ڈالتی ہوں زیادہ نہیں ڈالتی مزائی کا پھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بن جاتا ہے سر بسند کرتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پاہن ڈالیں گے دہیں میں نے ایڈ کر دیا ہے وہ ویڈیو بند رہے گی تھی اس میں دہیں ایڈ کر دیا میں نے مسائلہ ہمارا تیار ہے اب اس میں ڈالیں گے یہ بینگن اور آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائلہ ہمارے پہلے کے لئے ہیں آلو بھی ہمارے پہلے کے لئے ہوئے ہیں اور وہ بینگن بھی کے لئے ہوئے ہیں اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے دامالے فلم پر رکھیں گے اور سالن ہمارا تیار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پانچ منٹ ایسی رکھیں گے اس کے بعد پھر دکھائیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھیں ما شاء اللہ سالن ہمارا تیار رہے ہیں اب اس کو سرف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم